السلام علیکم دوستو جو میں نے جی ون گالک کاش کیا تھا اس کے ہارویسٹ کا ٹائم آ چکا ہے اب جی ون گالک بلکل تیار ہو چکا ہے یہ ماشاءاللہ اچھا لسن بنائے اچھی انشاءاللہ اوست آئے گی تو اب میں ہارویسٹ کرنے لگا ہوں آج تو انشاءاللہ اچھی اوست آئے گی پھر اگلے سال بھی انشاءاللہ لگائیں گے اور یہ ہے جی ون جو کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ پپلر ہوتا جا رہا ہے پاکستان کی اپنی ہی پروڈکٹ ہے جنہوں نے سرچ کر کے جی ون کو مطارف کروایا اور یہ ماشاءاللہ اس کی طوری بھی بہت موٹی ہوتی ہے اور دوسرا ایکسپورٹ کوارٹی کا یہ گالک ہے تو آج ہارویسٹ کرتے ہیں جی جی ون گالک کو یہ دیکھیں جی جی ون گالک کی بھوک کسی آتا خوشکو چکی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گالک اب خراب ہونے کا نہیں اس کو سٹور آسانی سے کیا جا سکتا ہے آسانی سے محفوظ کیا جا سکتا ہے کیونکہ میں نے اس کے اوپر بران اور پوٹاش کی سپریہ کر دی تھی جس کی وجہ سے اس کی بھونک جو ہے اس کی خوراک بھونک میں سے نکل کے یہاں پہ بلب کے اندر چلی گئی ہے بلب بھی ماشاءاللہ اچھا سائز بنا گیا ہے اب اس کو اکھارنا شروع کرتے ہیں تاکہ اس کو محفوظ کر لیا جائے اس کو اکھار کے ہم سائدہ جگہ پہ لے جائیں گے وہاں پہ خوش کریں گے خوش کرنے کے بعد پھر اس سے سٹور کر لیا جائے گا مطلب جب ہم سائدہ جگہ پہ لے کے جائیں گے پھر اسے کٹھا کر کے نہیں رکھیں گے بلکہ لیدہ لیدہ رکھیں گے تاکہ اس کے اندر سے جو نمی ہے وہ ختم ہو جائے سائدہ جگہ پہ خوش کرنا ہے خوش کرنے کے بعد پھر اسے کٹھا کر کے رکھ دیا جائے گا تاکہ سٹور کر لیا جائے پھر اگلے سال اسے دوبارہ سے کاش کیا جائے گا اس کے اوپر کافی زیادہ ڈوڈیاں سے فول سے بننے شروع ہو گئے تھے جو کہ بلک کے لئے نقصان دے ہیں تو میں نے وہ ڈوڈیاں وہ فول وغیرہ سارے تلوا دیئے تھے پہلے ہی یہ دیکھیں یہ توڑے پڑے ہیں یہ اس طرح کے فلاور نکلنا شروع ہو گئے تھے اس کے اندر سیڈ ہوتا ہے سیڈ کے اندر کھراک جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے بلک سے کھراک نکل کے اس سیڈ کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے جو بلپ ہوتا ہے وہ فوکلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بلپ کا جو سیڈ ہمیں متوقع ہوتا ہے وہ نہیں ہم نکال سکتے اس کی وجہ سے میں نے یہ فلاور وغیرہ پہلے ہی تلوا دیئے تھے تاکہ ہمیں بلپ سیڈ اچھا بنے اور خوراک ساری نکل کے بلپ میں سے سیڈ کے اندر نہ آ جائے تو ما شاء اللہ اب ہارویسٹ کے قابل ہو چکا ہے یہ بھوکے خوشک ہو گئی ہیں کافیت تک تو اب اسے سٹور کر لیے جائے گا یہ جی پالک کا سیڈ ہے جو کہ ہم نے کار کے رکھ دی ہے یہ پالک کے بودے تھے اسے تھوڑے عرصہ کے لیے چھوڑ دیا تو یہ سیڈ کے طور پر مطلب سیڈ لگنا شروع ہو گیا پھر اسے خوشک ہو نے دیا تو اس کو کار کے جہاں پر رکھ دی ہے دھوپ کے اندر تو جیسے یہ خوشک ہو گا اسے جھاڑ کے اچھی طرح نکال لیں گے ویسے تو آپ کو یہ بھوسا سا نظر آ رہا ہوگا لیکن یہ سیڈ ہے کہیں کہیں یہ سبز رنگ کے دانے ہیں لیکن یہ سیڈ کے طور پر نہیں گنا جائے گا کیونکہ یہ ایک قسم کا ویسے ڈیمج ہو جائے گا باقی یہاں پر یہ جو دانے ہیں یہ ہے جی پالک کا سیڈ یہ پالک کا سیڈ ہے اسے خوشک کرنے کے بعد اسے جھاڑ لیا جائے گا جھاڑ کے نکھار کے اچھی طرح سے سیڈ لائدہ کر دیا جائے گا وہ یہ باقیات کو آگ وغیرہ لگا کے جلا دیا جائے گا باقی یہ سیڈ نکالا جائے گا یہ والا سیڈ ہے یہ یہ سیڈ پالک کا اس کو لائدہ کر لے جائے گا لیکن دھومیں دو دن دن کے لئے خوشک کرنے کے لئے یہاں پر رکھ دیا جائے گا یہاں سے کٹا گیا ہے والا یہ دھیریاں لگی آپ کو نظر آ رہی ہیں جہاں سے اٹھا اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں فرش کے اوپر تاکہ وہاں پر جلدی سوک جائے اور جلدی خوشک ہونے کے بعد اسے جھاڑ لیا جائے گا یہ دھیریاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ کٹھے کر کے جہاں پر دیریاں لگا دی گئے ہیں یہاں سے کٹھے کر کے ہم لے کے جا رہے ہیں یہ ایک قسم کا میں بندل بنا کے لے آئے ہوں یہاں پر یہ پکے فرش کے اوپر یہاں پر کھلا دوں گا تاکہ یہ جلدی خوشک ہو جائے اس طرح سارے کھے سے بندل بنا کے یہاں اٹھا لائیں گے اور یہاں پر کھلا دیے جائے گا اب اسے کھولتا ہوں یہاں سے تاکہ دوسرا بندل لائے جا سکے یہ جی گانٹ بنا کے گٹھڑی ٹیب میں نے بنا لیے اور پھر میں لے آئے ہوں اور اب کھولتے ہوں جی اسے کھول جا بھئی کھول جا دھو بھی سخت پڑ رہی ہے تو یہ جلدی خوشک ہو جائے گا چل بھئی چل اب اسے پھلا دیا جائے گا دوستو آپ میری پیک سیڈ پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ بینگن لگا ہوا ہے یہ بینگن ماشاءاللہ اچھی فصل کھڑی ہے یہ وہ ہی مارو والا بینگن ہے یہاں سے پہلے میں نے مارو اٹھایا ہے بہت اچھی فصل رہی مارو کی مارو کی انٹر کراپنگ کی بینگن کے اندر پہلے مارو کی الہمدلہ اچھی پروڈکشن ٹھائی اللہ نے بہت اچھی روزی تھی اب وہ بینگن کی فصل اٹھا رہا ہوں یہ بات صحیح ہے کہ بینگن کے اندر سنڈی کا بہت زیادہ شدید حملہ ہوتا جا رہا ہے تو یہاں پہ بھی سنڈی کا شدید حملہ ہے میں ڈیلی سپریہ بھی کرتا رہا ہوں تین چاہ دن ڈیلی لگاتا سپریہ لگا دیتا ہوں پھر ایک دو دن کا وفہ ڈال دیتا ہوں پھر تین چاہ دن لگاتا سپریہ کرتا ہوں پھر کبھی ایک دن چھوڑ گے ایک دن سپریہ کرتا ہوں اس طرح کر کے سنڈی سیونٹی پرسنٹ کنٹرول کرنے میں کامیابو ہوں انڈر پرسنٹ سنڈی پھر بینگن کنٹرول ہو رہی تو ماشاءاللہ ریٹ اچھا ہے باقی پروڈکچن بھی الحمدللہ اچھی نہیں کر رہی ہے لیکن سنڈی کا کنٹرول یہاں پہ اس فیلڈ کے اندر ستر پرسنٹ ہے دیکھیں جی ماشاءاللہ اچھی فروٹنگ اٹھا کے کھڑا ہے بینگن بینگن کا پودا بھی چھوٹا ہے یہ دیکھیں یہ پھل لگ رہے یہ بلکل سا بینگن ہے یہاں پہ لیکن کئی کئی بھی سنڈی کے حملے والا بینگن بھی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھا سیز بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ سیز بھی اچھا ہے یہ پرپل کلر کا ہے ماشاءاللہ اور اس کی ڈیمانڈ بھی ہماری منڈی کے اندر جو لاکے کی منڈی ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ ہے جو شہر کی منڈی ہے وہاں پہ بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے یہاں پہ یہ اب اس وقت اس کا ریٹ اچھا چل رہا ہے اور ماشاءاللہ گروت بھی پودے کی اچھی ہے اور فروٹیں بھی اچھی اٹھائی ہوئی ہے یہ چھوٹے بھی لگ رہے ہیں اور فلاوری بھی اٹھائی ہوئی ہے یہ اوورال دیکھا جائے تو فصل اچھی کھڑی ہے یہاں پہ ان بیٹوں کے اوپر پہلے مارو تھا مارو کی ہم نے پھر بیلیں اکھاڑ دی ہیں جب اس کی فصل تقریباً کتم ہونے کو آئی اس کی ڈیمانڈ اب بہت ہی کم رہ گئی تھی یہ مارو کی باقیات پڑے ہیں اور باقی اب بینگن پہ خرچہ کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ بہت زیادہ روزی دے گا بہت زیادہ کیونکہ اس کی فصل اب بہت اچھی کھڑی ہے یہاں پہ کافی بینگن مجھے ایسے ملے ہیں جہاں پہ سنڈی کا ٹائک ہے لیکن اکثریت ایسے ہیں جو کہ سنڈی سے پاک ہیں باقی یہ دیکھیں جی یہ ما شاءاللہ خوبصورت سید ہے خوبصورت شیپ ہے اور خوبصورت کلر کے اندر ہے یہ راؤنڈ شیپ میں ہے بینگن یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو ماشاءاللہ بینگنی فصلتہ بہت اچھی کھڑی ہے لیکن خرچہ بھی اس پہ بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ سنڈی کا ٹائک بہت زیادہ ان دینوں کے اندر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو سنڈی والی سپرے اب دو سے تین گناہ ان کے ریٹ بھڑ گئے ہیں جس کی وجہ سے خرچہ اس پہ لاغت بھوٹ بھڑ گئی ہے اور دوسرا نیچے خادم پہ بھی خرچہ کرنا پڑتا ہے اس کے ایک طریقے کے ساتھ چلانا پڑتا ہے جو کہ میں چلا رہا ہوں الحمدللہ ستر پرسنٹ سنڈی کا کنٹرول ہے لیکن تھرٹی پرسنٹ پھر بھی سنڈی کے حملہ کیے ہوئے بینگن ہمیں ملتی ہیں جن کو ہمیں ضائع کرنا پڑتا ہے کل ہم نے یہاں سے جیون گالک اکھڑا تھا اور آج بھی کچھ ہی سر آئے گیا وہ کھڑتے ہیں لیکن یہاں پہ کچھ بٹن بچ گئے ہیں یہ دیکھیں یہ بٹن آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جوڑوں کے اندر یہ بٹن رہ جاتے ہیں یہ بٹن بڑی کارامت چیز ہے یہ بٹن کو لگائیں گے تو گالک بنے گا گالک بنے گا جو توریاں نہیں بنیں گی توریاں کے علاوہ گالک بنے گا تو جب اس گالک کو ہم اگلے سال لگائیں گے تو پھر توریاں بنیں گی تو وہ اریجنل سیڈ ہوگا تو یہ بٹن ضائع کرنے والی چیز نہیں ہے یہ ہر بلو کے نیچے جڑ کے سال لگے ہوتے ہیں تو ان بٹنوں کو ہم کٹھا کریں گے کٹھا کر کے لگا دیں گے پھر بلو بنے گا توریاں نہیں بنیں گی اور پھر اگلے سال لگائیں گے اس بلو کو پھر توریاں بنیں گی پھر وہ ہوگا ایک اچھا قوت مدافر رکھنے والا سیڈ گالک جیوان کا دوستو جیوان گالک کو ہم نے کچھ آدھا اکھار لیا تھا آدھا اکھارنا ہے تو باقی بٹن وغیرہ بھی کٹھے کرنے ہیں کیونکہ یہی اصل سیڈ ہے جو کہ ہمیں کام آئے گا آگلے سال میں تو اس بٹن کو لگائیں گے تو بلو بنے گا آگلے سال اس بلو کو لگائیں گے تو توریاں والا بلو بنے گا تو جیوان گالک کو ہم نے جو اکھارا تھا وہ اس کو شفٹ کر دیا ہے ہم نے سائے دار جگہ پہ تاکہ سائے دار جگہ پہ خوش کیا جا سکے کیونکہ دھوک کے اندر خوش کریں گے تو یہ اچھا سیڈ تصور نہیں کیا جائے گا تو اگلے سال جرمنیشن میں مسئلہ بنے گا اس لئے ہم سائے دار جگہ پہ خوش کر رہے ہیں تو اب آج دوسرا جو رہ گیا جیوان گالک اس کو اکھارتے ہیں تاکہ اس کو بھی محفوظ جگہ پہ پہنچائے جا سکے تو ستر پرسنٹ تقریبا ہماری بو خوشک ہو چکی ہے جو بلو کی ہے جیوان گالک کی اس طرح اگر مطلب اتنی خوشک آلی جائے تو اس کو محفوظ کرنا زیادہ سان ہوتا ہے مطلب کوئی خطرہ نہیں رہتا کوئی فنگس وغیرہ لگنے کا بھی خطرہ نہیں رہتا تو الحمدللہ جیوان گالک بڑا زبردست نہیں کر رہے تو آئیے کھارتے ہیں جو باقی جیوان گالک رہ گیا ہے تو یہ رمبہ اس کے ساتھ ہم کھارتے ہیں جیوان گالک کو کیونکہ جو جڑ ہوتی ہے وہ تھوڑا سی گہری ہوتی ہے تاکہ زمین کو اچھی طرح سے کھوڑ کے جڑ کو پورے کا پورا نکال لیا جائے اس لئے یہ رمبے کا استعمال کریں گے جیوان گالک کو نکالتے ہوئے جیوان گالک نکال آیا اور یہاں پہ یہ بٹن ہے جو ایک دو تین چار پانچ چھے بٹن ہے اس کے ساتھ اور تک کہ اس زمین میں بھی پڑے ہیں تین بٹن زمین میں پڑے ہیں مطلب ساتھ آٹھ بٹن ہمیں مل جاتے ہیں ایک جیوان گالک سے تو اس طرح کھارتے ہیں ہمیں مل جاتے ہیں ہمیں مل جاتے ہیں اس طرح کھارتے ہیں اس طرح کھارتے ہیں اور پھر بعد میں گٹییں اس کی بنا ہوں گا بنا کے پھر سایدہ جگہ پہ لے جاؤں گے ساتھ آٹھ بٹن زمین میں پڑے ہیں ساتھ اٹھ بٹن زمین میں پڑے ہیں یہ ڈھیڑیاں لگی پڑی ہیں اس کو اب گٹیاں باندھتے ہیں گٹیاں باندھ کے فل لے کے جائیں گے سائدہ جگہ پر گٹیاں باندھتے ہیں دوستو یہ گٹیاں گٹیاں باندھی ہیں یہ دیکھیں یہ باندھی پڑی ہیں ساری گٹیاں میں نے باندھ دی اور اب لے کے چلتے ہیں سائدہ جگہ پر جہاں پر اسے سٹور کرنے تاکہ یہ اچھی طرح سے خوشک ہو جائے جیون گالک یہاں پر یہ مرچ کی چنائی ہوئی پڑی ہے وہ ٹوماٹر چنائی ہوئی پڑے ہیں کیونکہ یہ ہوادار کمر ہے یہ ہمارا گودام ہے ہوادار کمر ہے اور یہاں پر ہم چیزیں چنائی کر کے رکھ دیتے ہیں جو سب زمین پہنچانی ہوتی ہیں باقی یہ جیون گالک لگا دیئے یہاں پر ہم نے گٹیاں باندھ کے اور یہ وہ ٹوٹے جو بچ گئے تھے وہ مطلب کٹ پیسز کے اندر ہیں اس کے بعد ہم ایسا کریں گے کہ ان سراکھوں کے اندر یہ جو ٹی آر وغیرہ ہیں یہ لگا دیں گے اور اس کے اوپر گٹیوں کو اوپر لٹکا دیں گے تاکہ نیچے سے بھی ہوا گزرے اوپر سے بھی ہوا گزرے تاکہ یہ جلدی خوشک ہو جائیں اس کے اندرہ بھی نمی ہے یہ جب خوشک ہو گیا پھر سٹور کرنا زیادہ آسان ہوگا پھر سے بڑا رہے گا پورا سال دوستو جیون کی ہارویسٹنگ تو کالی ہے اب اسے سائدہ جگہ پہ بھی رکھ لیا پانچھے دن اسی طرح گٹیاں باندھ کے ہم رکھ دیں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا خوشک ہونے کے بعد رسیوں کے ذریعے باندھ کے اوپر لٹکا دیا جائے گا تاکہ نیچے سے بھی ہوا گزرے اور اوپر سے بھی خوشک ہو یہ بچی طرح خوشک ہو گیا پھر دو تین ماہ کے بعد اس کی جو بھونکیں ہیں اس کو کار دیں گے اور پھر توریوں کو الہدلہ دکا دیا جائے گا اور توریوں کو پھر سیو کر لیا جائے گا اور سیو کرنے کے بعد پھر جائے سے ہی اکتوبر کا مہینہ آئے گا تب ہم اسے دبارہ سے کاش کر لیں گے تو دوستو جس جن میرے دوستوں نے جیون گالک اگلے سال کے لئے لگانا ہے انہوں نے مطلب پرچیز کرنا ہے تو وہ پرچیز کر سکتے ہیں سکرین پر دیئے ہوئے نمبر پر آپ رابطہ کریں رابطہ کر کے آپ مجھ سے کنٹریکٹ کر کے آپ یہ پرچیز کر سکتے ہیں جیون گالک ہے یہ بہت ہی اچھی کوالٹی کا گالک ہے اور یہ ایکسپورٹ کوالٹی کا گالک ہے ابھی تو پاکستان کے اندر ہی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی سیٹ کے طور پر اس کا پوٹینشل سیٹ کے طور پر بھی دو تین سال نظر آ رہا ہے کم از کم تین چار سال اور اس کے بعد بھی مطلب پاکستان کے اندر جو گالک ہے اس کی قلت کو پورا کرنے کے لئے ہم چائنہ سے ہی امپورٹ کرتے ہیں گالک کو تو پاکستان کے اندر تو ویسے کمی پوری نہیں ہو رہی گالک کی لیکن یہ ایکسپورٹ کوالٹی کا گالک ہے جو کہ ہمیں بہت زیادہ ضرم والا دے سکتا ہے دوستو جن لوگوں نے جن میرے دوستوں نے کاش کرنا ہے جن میرے بھائیوں نے کاش کرنا ہے تو وہ اپنی بکنگ کر رہا سکتے ہیں یہ جی ون گالک پیور بیج ہے تو دیئے ہوئے نمبر پر رابطہ کریں رابطہ کر کے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں دیئے ہوئے نمبر پر اور رابطہ کرنے کے بعد آپ بکنگ کروا سکتے ہیں یہ فریش بیج ہے بالکل اچھا بیج ہے اور انشاءاللہ آپ کو اچھے داموں پر ملے گا دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو اس کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اگر آپ نے اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اس کے ساتھ اپنے ہوسٹ اپنے دوست مرحبت کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یہ رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ